پرابلمز رہتی ہیں جو کہ اس بکس میں ایزی لی ان کو مل سکتی ہیں اور اس کے حل بھی مل سکتے ہیں کیونکہ اس کے نسخے انہوں نے بقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں جس کو آپ گھر پر بنا کر یوز کر سکتے ہیں اگر اس کیس میں آپ گھر پر بنا کر یوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ السعودیہ تی بی فانڈیشن پر رابطہ کر کے ان نمبر پر اپنی میڈیسن جو ہے نا گھر پر بھی ڈیلیور کروا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ہماری حکمہ حضرات کے نمبر ہیں ان پر کال کر کے ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ کو کونسی میڈیسن لینی چاہیے تو آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ پیریٹس میں بیوی کے ساتھ سیکچولی ایکٹیویٹی رکھنا کیسا ہے تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پیریٹس میں سیکچولی ایکٹیویٹی ایک سرہ سر گناہ ہے اس میں آپ کی جو انٹرنلی فیزیکلی پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ اٹھرا کی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں خاتون کا اٹھرا کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بچے پیدا ہو بھی جائیں تو وہ بہت کم عرصے کے لیے جیتے ہیں مطلب بہت کم عمر ہوتی ہے ان کی مرد کی عمر میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سنت نبوی کے حساب سے بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے بھی غلط ہے کہ حیز میں جو ہے وہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فاسق مادے جو ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی میں ہوتے ہیں عورت کی باڈی میں وہ خارج ہوتے ہیں اگر اس سے جرمز جو ہیں وہ مرد کو لگ جائیں تو وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس میں بانجپن کا شکار ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر اس کے جو اضوے تناسل کی کمزوری ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اس میں کیونکہ وہ جڑ سے کمزور ہو جاتا ہے اور جو آگے سے ہے وہ موٹا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی مرد حضرات کافی حد تک اس کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ پھر ایک لمبا چڑا پروسیجر ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس کا لمبا علاج چلتا ہے تو ایسی حالت میں گریز کریں ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی سے اور اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے اور وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہا تو ان کے لیے یہ ہے کہ سونا شادی کورس لیں اگر وہ سونا شادی کورس استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے موجون میں آپ کو بتا دوں کہ زافران لیں زافران کو باری گرینڈ کر لیں پاورڈر کی شکر میں لے ہیں اس میں شہد میں میکس کریں کلونجی کا پاورڈر میکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے السی کے بیج لے کے اس کو روست کر کے اس کو گرینڈ کر کے اس میں شہد میں میکس کر کے ایک موجون تیار کر لینی ہے اس موجون کو آپ نے صبح و شام دو دو چمچ لینا ہے تاکہ آپ کا پرابلم سولو ہو سکے اور حد تل امکان کوشش کریں بلکہ کوشش کیا کریں یہ قرآن پاک میں بھی واضح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی واضح اشارہ ہے سنت نبوی بھی ہے کہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی سے گریز کریں جو کہ منع فرمائی گئی ہے کیونکہ اس کو منع فرمانے کا کچھ تو مقصد ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو لے کر کانشیس رہیں اپنی ہیلتھ پر توجہ دیں تاکہ آپ کو کسی بھی بڑی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو موسیقا موسیقی